اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل خریص ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے ہیں اسی دعا کے ساتھ آج کی بلا کا غاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بھائی کی ویڈیوز میں کہ بھائی کا کل نئی پرسوں والے دن ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس ایکسیڈنٹ میں اللہ پاک نے بھائی کی پوری فیملی تھی ہانیابی تھی بھابی تھی مطلب پوری فیملی تھی گاڑی میں تو اللہ پاک نے پوری فیملی کو اپنے کرم سے بچا لیا بلکل کچھ بھی نقصان نہیں ہوا اور بزار سے آ رہے تھے کوئی بھائی دوائی لینے گئے تھے اپنے بھی بھابی کی نا تو بزار سے آ رہے تھے اور راستے میں نا ہمارے جو روڈ ہے روڈ کے بلکل قریب بھی ساتھ ساتھ نہر بھی آتی ہے ایک ساتھ پر روڈ آتا ہے اور بلکل قریب قریب اس کی جو نہر آتی ہے تو ہوا کچھ یوں کہ بھائی نا بھائی کو تھوڑا عجیب سا مطلب کچھ چکر آنے لگے کیونکہ بھائی کی طبیعت خراب تھی یہاں سے جب جا رہے تھے تو بھائی ابو جان نے بولا بھی تھا کہ میں سا جاتا ہوں یا بھائی کو لے جاؤ تو بھائی نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ڈریپ کر لوں گا اور ابھی آ جاتا ہوں اور بھائی جب آنے لگے تو بھائی کیونکہ جب آیا تو بھائی نے ڈریپ لگوائی تھی تو بھائی کا تھوڑا وہ ہو رہا تھا نا سر چکر آ رہا تھا چکر آ رہے تھے تو بھائی نے بولا مجھے نہیں پتا کس طرح کیسے ہویا کب ہوا بس خود سے ہی وہ جو گاڑی ہے وہ نہر کے سائیڈ پہ موڑ گئی تو وہاں پہ موجزہ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک نہر کے اوپر ایک چھوٹا سا ہے جنگلی پودا ہے ہمارے وہ ویلیج میکسر ہوتا ہے ٹیلوں کے اوپر ہوتا ہے وہ جس کو ہم اپنی زبان میں تو بھوٹا کہتے ہیں ایسی اس کے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں بھریق سے وہ چھوٹا بھی تھا بھی تنا بڑا نہیں تھا گاڑی کی سپیڈ بہت کم تھی اللہ پر کا شکر ہے سپیڈ زیادہ نہیں تھی اور جب گاڑی موڑی نا وہ گاڑی نہر کے کنارے کے اوپر اس بھوٹے سے جا کے ٹکرا گئی اور اسی کے آسرے ہی کھڑ گئی مطلب وہ مزید آگے نہیں جا سکی نہ ہی وہ نہر کے اندر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر وہ گاڑی جو ہے وہ نہر کے اندر چل جاتی تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو اللہ پاک نے کرم کیا اللہ پاک نے بچا لیا پوری فیملی کو ایک نئی زندگی دیا ہے بھائی کو بھابی کو حانیہ کو اللہ پاک کا کرم ہے تو جب ہمیں کال آئی گھر پہ کہ یوں یوں کچھ واقعہ ہو گیا ہے آپ جائیں تو میں ابو جان میرا کزن چھوٹا بھی ہے فوراں سے بھاگے ابو جان نے اپنی بائیک لی میں نے اپنی بائیک لی فوراں سے وہاں پہ گئے تو وہاں پہ دیکھا اللہ کے کرم سے جو فیملی تھی جو بھائی تھا وہ بلکل الگ سے بلکل اچھے سے بیٹھے ہوئے تھے اور گاڑی بھی تقریباً ایسے ہی وہاں پہ جھولے کھا رہے تھی مطلب کہ ایسی مطلب ایسی سیچیشن ہو گی تھی وہاں پہ اگر ہم نے وہاں پہ گاڑی کو ایسی تھوڑا سی انگلی سے اٹھاتے نا گاڑی نہر میں چلی جانے تھی مطلب ایسی بلکل کیا بتاؤں مطلب کہ ایک آسے لگی ہوئی تھی بلکل اس کا وقوع نتہ اگر کوئی ہاتھ بھی لگاتا وہ چلی جاتی مطلب دیکھیں اللہ پاک کا بچانا دیکھیں وہاں پہ جب گاڑی گئی موڑی تو وہاں پہ گاڑی میں بھائی بھی تھے اتنا وزن تھا مطلب پھر بھی گاڑی پانی میں نہیں گئی لیکن جب ہم وہاں پہ گئے تو سیچیشن ایسی تھی ہم نے وہاں پہ فیل کیا کہ گاڑی کو اگر تھوڑا سے بھی ایسے اٹھایا جائے تو گاڑی پانی میں جا سکتی تھی تو اللہ پاک نے کرم کیا تو اسی لیے آج ہم نے خیرات کا پروگرام بنائے ہے ابھی ٹائم بھی کوئی ہے دو بجے کا جو دیکھ والے بھائی تھے اس کو ہم نے بول دیا تھا کہ آپ نے زہر ٹائم آجن ہے دیکھ والے بھائی تو آ گئے تھے ساڑھے بارہ بجے اور میں تب سے یقین کریں میں تب سے ہی وہاں پہ کام کروا رہا ہوں کیونکہ ان کو اپنے ساتھ ہلپر کی ضرورت ہوتی ہے نا تو میں تب سے ہی دیکھ والے کے ساتھ دیکھے بنوار رہا تھا اور مطلب اتنا بیزی تھا نا ہی کوئی سیچویشن تھی ایسی کہ میں وہاں پہ ویڈیو بناتا تو اسی لیے ابھی جسٹ دیکھے بنی ہیں جو ریلیٹیوز ہمارے ہیں رشتدار ہیں جن کو ہم نے قریبی کو بلایا تھا وہ بھی آ چکے ہیں اور ابھی میں بھی فریش ہو کے باہر آ گیا ہوں اور حافظہ بھی بالکل تیار بیٹھے ہیں ختم پاک پڑھنے کے لیے تو ابھی سب سے پہلے جو ہے وہ ختم پاک میں شریک ہوتی ہیں موسیقی 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 گھروں میں جا کے تقسیم کریں گے یہ تو ہم نے اپنوں اپنوں کو بولایا ہے مطلب جو بھی قزن ہیں ہمارے ریلٹرز ہیں یا بیلکل قریب ہی ہیں ہم نے کسی کو بھی نہیں بولایا تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم نہ ان کوش شاپروں میں ڈال کے گھر کر دیں گے کہاں جا رہے ہو اندر دیں نہیں کوئی ضرورت ہو تو بتانا بیلکل لوگ کی ہے کوئی ضرورت یہ دیکھیں یہ کس لئے لگوایا ہم نے نہیں وہ گھر جا کے پیئیں گے آپ گھر جا کے آپ ایسے جائیں گے سیدھا روڈ لے کے وہاں پر سامنے شاپ ہے اسے پی لی جیے گا میں تو جہاں پی جاؤں گا فیروز بھائی کیسا اچھا چلائیں فیروز بھائی ایسے پیر منگو پیپسی یا کو ہم کی خیاں بیلکل بھائی 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 اور بھائی ابھی یہ یہاں سے سیدھی ہو رہی ہے دیکھیں پیچھے کماند کی فصل ہے آگے راستے کے نیچے ہمارے یہ زمین ہے تھوڑا سی جگہ بلکل تنگ ہے اور تو کافی مشکل ہو رہی ہے اس کو مولنے میں شکر ہے جی مول کے ہوکے جی بہت شکریہ آمد کے لئے مزمل بھائی بہت شکریہ یار آنے کے لئے اور چاچو جان بہت شکریہ میں کھڑا میں نہیں ہوں آجا چلیں جی آپ ابھی یہ رہے بہت شکریہ بہت شکریہ ٹھیک ہے سیداد بھائی بہت شکریہ اللہ پاک آپ کا ہمیشہ خوش رکھے آمین ٹھیک میارکان کی ہے سیوا اللہ خوش ہمارے جو ہے گھر جانے کی تیاریوں کر رہے ہیں کچھ جا پہ چکے ہیں اور کچھ بھی جانے والے ہیں جاتا ہے کچھ Worlds شکریہ چاچھ جلگ چون آپ نے کار ایڈیٹ آج آجا بھائی میں chúnginação قل چاکھ اس کی ملڭی آئی آر وہ آئی مووی کو دیکھے وہ سوکھ ہے مووک آنے لو جی اڈیٹرگ نہیں ہوتی یوٹیوب ہوگے ہیں جلگ corresponds لا ابھی دک سے یہ کر رہے ہیں کمال ہو گیا بھئی لے او لے او لے او آپ کو سکھاتے ہیں اپنے موبیل بھی دکھانا کون سا رکھا ہوا ہے نہیں دکھاؤ بھائی اپنے ڈیوائس نے دکھا رہا ہے آئی موبیل گتھا ہے چھوٹو پڑھے گا بھائی ہاں بھائی 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 سب مہمان نے کھانا کھالیا جمان بے بانکروں کے والgets مانگ ہو سکتا کہ آپ کو پڑھے заним بھائی گائے بھائی 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 میرہ وتریجیا ہے محمق مشrive میرے بھائی مرے بھائی مš Hadi گھا ھولو جاتا مرہ اے بھائی ہم کچھ اور ابھی کزل لوگ نے بھی جانا ہے یہ گاڑی جو ہے وہ باہر نکالنی ہے اور گھر جا رہے ہیں کزل لوگ ہمارے گھر ننے سے مہمان بھی آئے ہوئے تھے مامو گی جان محمد تیمور مصطفی یہ بھی دوپیر کو بلکہ نہیں صبح صبح ہی آگئے تھے اور اور دوسری یہ بات کہ ہم نے جو چاول اپنے تقسیم کرنے تھے وہ ماشاء اللہ ہماری پوری بستی میں سارا تقسیم ہو چکے ہیں اللہ پاک جو وہ ہماری خیرات مرزول فرمائے تو ابھی نہ ان کی تیاری بھی ہو گئی ہے یہ گھر جا رہا ہے ابھی یہ دیکھو ہنسر آئے کس کو دیکھ رہا ہے اچھا بائیک کو دیکھ یہ ہنسر ہے کیونکہ ابھی نہ اس نے بائیک پہ جانا ہے تو اس کو ابھی ب بیٹھے گا اس کو آگے پیٹھا دو اوکی ہو گیا یہاں سے پکڑو بھئی یہاں سے پکڑ لو اب بچھا لگ رہا ہے چلیں جی اوکے آپ لوگ جائیں محمد جو ہے وہ خیر سے گھر پہنچ جائے گا ابھی آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ جب جاؤ تو کار کر دینا سو یہ یہ کزن چھوڑنے کے لئے جا رہا ہے اوکے جی تو ابھی ساڑھے چھے بجے کے ٹائم ہے اور سورج جو ہے وہ آلموسٹ غروب ہو چکا ہے تو آج کی ولا کا یہیں پہ کرتے ہیں انٹ ملیں گے اب لوگ سے کل تازہ اور فرش ولا کے ساتھ آپ تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ